شود پتھ کا پرکارشن کیسے کرائے جائے شود پتھ پرکارشن کے لیے یہ آوشک ہے کہ پہلے ہم وشاہ کا چناؤ کریں ہمارا سائنس سبجیکٹ ہے، ہیمینٹیز ہے، انجینڈنگ ہے یا کوئی اور ہے بھارت ورش میں آج کل تین طریقے کے ریسر جنرلز میں شود پتھوں کا پرکارشن کرائے جا رہا ہے پہلا ہے UGC کیئر لیسٹڈ جنرل UGC کے دورہ کچھ جنرلز کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور ان جنرلز کو کیئر لیسٹ جنرلز کی نام سے جانا جا گیا ہے دوسری کٹیگری ہے ریفریڈ جنرل اور تیسری کٹیگری ہے پیر ریویوڈ جنرلز آپ کے لیے آوشک ہے کہ جب آپ اپنا شود پتھر تیار کر لیں تو آپ گوگل پر اپنے وشہ سے سمبندت ریسر جنرل کون کون سے ہیں اس کی جو ٹیبل ہے یا اس کی جو نولیج ہے یا اس کا انفارمیشن ہے اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے اتحاس کے جنرلز الگ ہیں پولٹیکل سائنس کے جنرلز الگ ہیں اور کمبائن ہیومینٹیز کے جنرلز بھی ریفریڈ پیر ریویوڈ یا کیئر لسٹیڈ یہ سارے ایسے جنرلز ہوتے ہیں جن میں انٹرڈسپنری سبجیکٹس کو بھی پرکاشت کیا جاتا ہے ریسرچ پیپرز کے مادھیم سے اب آپ کے لئے آوشک یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ڈھونے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر تیار کیا گیا ہے اس کا اسطر کیا ہے کیا نیشنل یا انٹرنیشنل یا ریفریڈ جنرل میں آپ کا ریسرچ پیپر ایکسیپٹیبل ہوگا کیونکہ کچھ کوٹی کے جو ریسرچ جنرلز ہیں اس میں سکریننگ پہلے کی جاتی ہے کنٹینٹس کے بارے میں لینگویج کے بارے میں جو ریفرینسز ہم نے یوز کیے ہیں جو جو پریزنٹیشن ہے وہ کس طریقے کا ہے آپ کو اپنے وشہ سے سمبندت کونسا جنرل نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے اس کی جانکاری گوگل پر سلج کرنی ہوگی کچھ جنرلز ایسی ہیں جو ایک پرٹیکلر سبجیکٹس کے ریسرچ پیپرز کو ہی پبلش کرتے ہیں ہسٹری کا کوئی جنرل ہے پرٹیکل سائنس کا ہے سائنس کا ہے فیجیکس کا کیمیسٹری کا اگری کلچر کا اس طریقے کے جنرلز ہیں جو اپنے ڈسیپلن کے ریسرچ پیپرز کو ہی پبلش کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے جنرلز بھی ہیں جن میں یومینٹیز کے بہت سے ریسرچ پیپرز کو پبلش کیا جاتا ہے یا انٹر ڈسیپلری جو سبجیکٹس ہیں ان کے ریسرچ پیپرز کو بھی پبلش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جب آپ کا ریسرچ پیپر تیار ہو گیا ہو تو آپ گوگل پر سرچ کریں کہ کون کون سے نیشنل اور انٹرنیشنل جنرلز ہیں اس کی لسٹ آپ پرنٹ آؤٹ نکالیے اور اس میں جو ویب سائٹ یا میل آئی ڈی یا ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے اس سے جانکاری لیجے کہ ان ریسرچ جنرلز میں کب کب اور کیسے ریسرچ پیپرز پبلش ہوتا ہے کچھ جنرلز اس طریقے کے ہیں کہ ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے کچھ ان کے پیرامیٹرز ہیں تو جو بیگنرز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ریسرچ پیپرز کو اس طریقے کے ریپیٹر جنرلز میں پرکاشت نہ کیا جائے لیکن آپ کو جو نیشنل اس طرقے راستی اس طرقے جنرل ہیں ان کو دیکھئے کون کون سے ہیں اور کنٹیکٹ کیجئے ان سے کب اور کیسے کس فارم میں سوف کافی بھیجنی ہے میل کرنا ہے تو وہ ساری جانکاری آپ کو آسانی سے مل سکے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ فیک جنرلز بھی ان کی ویب سائٹس بھی ہیں اور وہ بھی جو ہے آج کل فیک جنرلز پرکاشت کر رہے ہیں تو ایسے جنرلز کو بھی آپ کو واش کرنا ہے ان کے ٹیڈینشلز کو چیک کرنا ہے کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فیک جنرل ہو اور آپ کا ریسرچ پیپر پبلش کریں اور اس کے ای وج میں آپ سے پیسہ لے لیں تو آپ کے لئے جہوری یہ ہے کہ سٹینڈر جنرلز جو ہیں یو جی سی کیر لسٹیڈ ہو یا ریفریڈ یا پیر ریویوٹ ان جنرلز کو آپ جھان پوروک ان کی ویب سائٹس کو چیک کیجئے ان سے فون پر کنٹیکٹ کیجئے اور اس کے بعد اپنے ریسرچ پیپر کو بھیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریسرچ پیپر جو آپ نے بنایا ہے اس کو کوئی مسیوس کرے اپنے نام سے اس کا پبلگیشن کرا دے تو یہ سب باریکیاں تھوڑی دھیان میں رکھنے کی ہیں اور آپ کو آسانی سے یہ جانکاری مل جائے گی کہ آپ کا ریسرچ پیپر کون سے جنرل میں پرکاشت ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جنرل میں بھیجیں وہاں سے آپ کا پیپر ریجیکٹ ہو جائے یا اس میں کچھ ایمینڈمنٹ کیے جائیں یا آپ کا ریسرچ پیپر پوری طریقے سے ریجیکٹ ہو جائے تو اس میں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جنرلز ہیں وہاں ان کو ٹرائی کیجئے آپ تو کچھ اس طریقے کی سابدھانی اور نرنتر آپ اس کی کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کا ریسرچ پیپر کسی اچھے جنرل میں جرور پرکاشت ہوگا اور اس ویڈیو میں جو جانکاری دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بہت یوسفل ہوگی آنے والے سمیں میں انٹریسٹنگ سبجیٹس کو لے کر نئے ویڈیو میں لاؤں گا آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے تب تک کے لئے بہت بہت دھنے والے